اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر ہے پانچ میں چپٹر کا اوکسائیڈز ہم نے اس میں اوکسائیڈز آف کلورین پڑھنے ہیں اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کلورین کے ریاکشنز جو ہے سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ کے ساتھ اٹھ ڈیفرنٹ کنڈیشنز کہ اگر آپ کے پاس کولڈ کنڈیشنز ہوں تو کلورین جو ہے وہ کس ٹائپ کا ریاکشن دے گی اگر ہٹ کنڈیشنز ہوں تو کلورین جو ہے وہ سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ کے ساتھ کس طرح کے ریاکشن دیتی ہے تو چل somm begin شروع کرتے ہیں جی تو اگر ہم کلورین کے اوکسائیڈز کی بات کریں تو ہمارے پاس کلورین مونو اکسائیڈ ہے ڈائیکلورین مونو اکسائیڈ کلورین ڈائی آکسائیڈ ہے کلورین ہیکزو اکسائیڈ ہے اور کلورین ہیپٹا اکسائیڈ ہے لیکن ہم نے یہاں پہ جسٹ کلورین ڈائوکسائیڈ اور کلورین ہیپٹا اوکسائیڈ کو ڈسکس کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم جو ہے کلورین ڈائوکسائیڈ کو ڈسکس کرتے ہیں کلورین ڈائوکسائیڈ جس کا فارمولا ہے سی ایل او ٹو سب سے پہلے تو ہم اس کی پریپریشن دیکھتے ہیں کہ کلورین ڈائوکسائیڈ کلورین ڈائوکسائیڈ can be prepared by two methods آپ اس کو دو methods سے prepare کر سکتے ہیں اور وہ دو methods کیا ہیں one by one ہم دونوں کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلا method یہ ہے کہ ہم sodium chlorate لیں means کہ کلوری کسیڈ کا salt sodium کے ساتھ وہ salt لیں جس میں سے کہ ہمیں require کیا ہوگا chlorate ion چھیک ہے سی ایل او ٹی negative ion this ion is required to prepare c l o 2 chlorine ڈائوکسائیڈ in the presence of sodium chloride from which we get chloride ions and acidic medium acidic mediums means کہ آپ کے پاس جو ہے اس medium میں acid یا proton موجود ہے اب یہ acidic medium جو ہے as in catalyst act کرتا ہے means کہ آپ کے پاس یہ reaction کو initiate کرتا ہے as such catalyst کے طور پر act نہیں کرتا کیونکہ catalyst کی جو definition ہے اس کے مطابق یہ acid جو ہے وہ catalyst نہیں بن پاتا catalyst کی definition کیا ہے کیا substance which enhance the rate of which changes the speed of rate of a chemical reaction without being used itself جو خود کو use کیے بینا جو ہے وہ کیا کر دے reaction کو increase کر دے تو یا اس کی rate کو increase کر دے یا reaction کے جو ہے وہ mechanism کو change کر دے تو وہ catalyst بیسٹ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جو acid ہے وہ خود use ہو رہا ہے اس reaction میں لہٰذا ہم یہ reaction acidic medium میں کرواتے ہیں آپ NaCl کے ساتھ جو ہے وہ SO2 بھی use کر سکتے ہیں آپ methyl alcohol بھی use کر سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی abuse کرنے آپ کے پاس جو ہے required products جو آپ مل جائیں گے تو آپ کے پاس یہ reaction کس طرح سے ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں جی chloride iron جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں oxidized اور convert ہو جاتے chlorine اور ایک oxygen release ہوتا ہے from chlorate and it converts into chlorine dioxide 2 clO2 and the 4 H positive vines form H2O means water بنتا ہے clear ہو گیا یہاں تک یہ تھا جی اس کا پہلا preparatory method کہ اگر ہم chlorate sodium chlorate کو sodium kalorite کی موجود کی میں یا methyl alcohol کی موجود کی موجود موجود این ایسیڈ میڈیم ریاکٹ کروائیں گے تو آپ کے پاس chlorine dioxide آپ کا required product میں لے گا اور اس کے بعد جو next اس کا reaction ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم potassium chloride کا reaction کروائیں sulfuric acid کے ساتھ اس کے ساتھ sulfuric acid کے ساتھ but this reaction is so violent so we have to use any retarder یا tranquilizer ہم کیا کرتے ہیں جی ایک retarder use کرتے ہیں that is oxalic acid C2H2O4 this is this act as retarder means کہ آپ کے پاس یہ retarder ایسا factor ہوتا ہے جو کسی بھی chemical reaction کی speed کو یا reactivity کو کم کر دیتا ہے تو یہ reaction بہت violent ہوتا ہے اس کی violence جو ہے اس کو کم کرنے کے لئے ہم کیا use کرتے ہیں oxali case use کرتے آپ کے پاس product کیا ہوں گے potassium chlorine dioxide potassium sulfate plus آپ کے پاس کیا ہوگا 2H2O plus آپ کے پاس کیا ہوگا 2CO carbon dioxide layer ہوگیا یہاں تک تو اس کے بعد ہم اگر chlorine dioxide ہے اس کی جو properties ہیں اس کے بارے پاس بات جتنے بھی oxides ہیں وہ unstable means کہ stable نہیں ہے یہ as such stability show نہیں کرتے تھوڑی سی ادھر ادھر کی conditions show ہوئی نہیں اور یہ explode کر جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں اسی طرح chlorine dioxide جو ہے یہ بھی water میں decompose بھی ہوتا ہے اور chlorine اور oxygen کے mixture میں آپ انہیں ملا جاتے تو یہ explode کر جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ان کی properties بہت زیادہ ہیں means کہ یہ bleaching agent کے طور پر یوں ہوتے ہیں اب bleaching agent کیا ہوتے ہیں bleaching agent means کہ یہ کسی بھی جو colored material ہے اس کو decolorize کرنے کی capability رکھتے ہیں تو اس کو use بھی کیا جاتا ہے as an bleaching agent clear ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس ہمیں prepare کرنے کے لیے یہ اصل میں chlorine heptoxide کیا ہے it is the anhydride of per chloric acid chlorine heptoxide cl2 o7 یہ کیا ہے اصل میں it is the anhydride of per chloric acid تو اس کی preparation کیا ہے just آپ کیا کریں dehydrate کروا دیں پر chloric acid کو تو آپ کے پاس anhydride مل جائے anhydride of hc l o 4 so how can we prepare this cl2 o7 if we dehydrate hc l o4 in the presence of a strong dehydrating agent phosphorus pentoxide then we would get phosphorus acid hpo 3 plus cl2 o7 chlorine heptoxide here ہو گیا these were the methods for the preparation of the oxides of chlorine اس کے بعد ہمارے پاس reactions of chlorine at different temperatures with sodium hydro oxide ok ya آپ یہ کہہ سکتے ہیں reactions of chlorine with hot and cold sodium hydro oxide تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ chlorine کو hot and cold sodium hydro oxide کے ساتھ react کریں تو آپ کے پاس کیا بنتا ہے ٹھیک ہے reactions of chlorine with hot and cold sodium hydro oxide تو سب سے پہلے جو سمجھنے والی یہاں پہ بات ہے it is a type of disproportionation reaction it is a type of disproportionation reaction اب یہ کیا ہوتا ہے جی disproportionation reaction reaction اصل میں جو disproportionation reaction ہوتا ہے یہ ہم دوبارہ بھی جا کے پڑھیں گے with mechanism disproportionation reaction in organic chemistry اور یہ ہوتا کیا ہے یہ reaction it is a type of reaction in which the same species got oxidized and reduced means کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک ہی species جو ہے وہ جب product form میں جاتی ہے تو اس کی دو oxidation states آپ کو show ہو رہی ہوتی ہیں oxidized oxidation state بھی اور reduced oxidation state بھی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جی جی کہ cold state پہ at cold state ٹھیک ہے آپ کے پاس reaction kia ہوگا تو in cold state sodium hydro oxide کے ساتھ اگر ہم react کروائیں کلورین کو تو آپ کے پاس کلورین دو طرح کا reaction دیتی ہے کلورین کیا کرتی ہیں دو طرح کا reaction دیتی ہے اور وہ دو طرح کی reaction کیا ہے کہ ایک تو آپ کے پاس کلورین جو ہے وہ reduced ملے hypokaloride naocl یا nacl o آپ کے پاس sodium hypokaloride اس کو ہم کیا لکھتے ہیں sodium hypokaloride اس کو ہم نے کیسے hypokaloride کہہ دیا یہ نومن انشاءاللہ ہم next lectures میں discuss کریں کہ اس کو hypokaloride کیوں کہتے ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس کیا بنتا ہے water بنتا ہے تو یہاں chlorine جس کی oxidation state کیا کی 0 تھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہی کیسے oxidation state ہے minus 1 means کہ یہاں پہ reduce ہوئی ہے یہ chlorine اس کی کیا ہوئی ہے یہاں پہ reduction ہوئی ہے اور آپ دیکھیں sodium hypokaloride میں یہاں ایک chlorine atom گیا ہے اور اس کی oxidation state آپ دیکھ سکتے ہیں that is plus 1 اب plus 1 کا مطلب کیا chlorine نے اپنا electron lose کیا ہے اور اپنا electron lose کیا ہے اس کا مطلب کیا ہوا ہے یہ oxidize ہوئی ہے means کہ یہاں پہ اس کی کیا ہوئی ہے oxidation ہوئی ہے تو اب اس کی definition disproportionation reaction کی سمجھ میں آئی ایسا reaction جس میں ایک ہی species reduce بھی ہو رہی ہو رہی ہو اس reaction کو ہم بول دیں disproportionation reaction disproportionation reaction کو اگر ہم عام زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں تو اس mechanism کو ہم بولیں گے means کہ بلا وجہ ایک reduce ہو جائے گا اور ایک کیا ہو جائے گا oxidize ہو جائے گا تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ تو تھا cold state means کہ تقریبا 15 celsius پہ آپ کے پاس یہ reaction بہتا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم یہاں state میں لے جانے کا مطلب کیا کہ آپ کے پاس n a c o ہے اگر 70 celsius پہ heat up کرتے ہیں کیا کرتے ہیں 70 celsius پہ heat up کرتے ہیں hot state میں لے جاتے ہیں تو آپ کے پاس reaction mechanism ہے وہ change ہو جاتا ہے اور پھر یہاں پہ ہمیں disproportionation reaction ملتا ہے یہاں دیکھیں گے کہ oxidized اور reduced form مل لگی ہے یہاں سے ہمیں کیا ملتا ہے ایک تو sodium chloride اب sodium chloride کون سی form ہے reduced form of chloride sodium chloride کیونکہ یہاں پہ chlorine کا negative 1 ہوتا ہے اور ہمیں کیا ملنے والا ہے Na Cl 3 sodium chloride hypo chloride سے ہمیں کیا ملا ہے sodium chlorate اور یہاں پہ chlorine پہ oxidation state دیکھیں تو plus 5 ہے ٹھیک ہے یہاں پہ oxidation state of chlorine is plus 1 اوکی آپ کو یہاں پہ means کہ اس کے products میں کیا ملا negative 1 chlorine reduced form اور plus 5 chlorine oxidized form more oxidized form تو this reaction is also a disproportionation reaction اوکی ہمارے chlorine کے different temperatures sodium hydroxide کے ساتھ reactions پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کی disproportionation کو سمجھ جائیں کہ کیسے chlorine جو ہے وہ a کی reaction میں a کی mechanism میں a کی compound کے ساتھ react کرتے ہوئے oxidize بھی ہوتی ہے اور reduce بھی ہوتی ہے clear ہو گیا یہاں تک تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی اس reaction کو balance کرنے ہم نے means کہ یہ reaction جو a ہے اور d جو ہے ان reactions کو کیسے balance کر سکتے ہیں تو ہم ان دونوں reactions کو اگر ہم add کر دیں تو آپ کے پاس جو ہے ایک balance chemical equation بن جائے گی آپ کے پاس پہلے reaction میں دیکھیں a reaction میں اس reaction کو ایک NaCl sodium hypokloride ملا تھا اور اس کے بعد ہم نے use کتنے کی ہے 3 NaCl means کہ یہ reaction ہونے کے لئے 3 NaCl چاہیے ہیں تو 3 NaCl یہاں پہ ہمیں کیسے ملیں گے وہ ہمیں ملیں گے اگر آپ کے پاس یہ جو 6 sodium hydro oxide 3 chlorine molecules ٹھیک ہے اور ان کا effect کیا ہوگا آپ کے پاس 3 NaCl ملیں گے آپ کے پاس 3 NaCl ملیں گے اور 3 H2O molecules ملیں گے اب ان دونوں کو آپ کیا کر سکتے ہیں add کر سکتے ہیں ان دونوں equations کو جب آپ add کریں گے تو آپ کے پاس overall reaction کیا ہوگا جو different sides means reaction products and reactants same elements or products cancel out ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد باقی جو same same نہیں ہے وہ اگر ایک side پہ products پہ same products آرہی ہیں دونوں reactions میں تو add ہو جاتے تو آپ کے پاس کیا بنے گا یہ 6 NaOH reacts with 3 Cl2 molecules and mix up to form 3 and 2 5 NaCl plus NaCl O3 plus 3 H2O you can see کہ آپ کے پاس جو equation ہے وہ balanced ہے clear ہو گیا جی تو یہ تھے ہمارے پاس chlorine reactions with hot and cold sodium hydro oxide یہ can these these were the disproportionation reactions of chlorine okay بچو تو انشاءاللہ ملتے ہیں next lecture